اسلام علیکم ناظرین سین ٹی وی نیوز ناظرین اچار اپریلا ہے چار اپریل کشمیر کھانکراچی تاہی ہیں بولان کا خیبر تاہی ہیں ملک جے مانن جلائے ایک سانے جو نہیں آئے چار اپریل انہیں سونے آسی تے ضرفکارلی بھٹو صاحب جو بھائی چاہ رہے ہیں اپریل انہیں ظلفکارلی بھٹو صاحب ضرفکارلی بھٹو صاحب جو جو دور ہو ان دور میں نیشنلائزیشن جی پالیسی آئی لینڈ ریفارمز جا تو جو لینڈ ریفارمز جو والے سا مختلف رائے آئے ہیں تو وہ کامیاب تھے آیا نہ تھے آیا بہرحال وہ جو کو ہکڑو معیشت جو ہکڑو وہ سسٹم رائد کرن جی کوشش کہی ہوئی گھٹ گھٹ جہاں سسٹم ماں ملک جے ان معاشرے جے آم ماں کے گلاب ملی پیسے عوام دوست معیشت جو جو کو تصور ہو ان وقت جو کہا بھٹو صاحب جی لیفٹ کھاں جو کہا ہکڑی جو کہا امپریشن امپریس تلوا بھٹو صاحب آئے ہیں ان کی انجھ رہے ہیں انہیں پہ جو پہ جو پہ جو کہا اثر کھا ترانسلیٹ کے ہو وہ ان جو آم ماں جی ایڈی معیشت جو کہا آم ماں کے کو فائد ہو لیسا لیے ان قسم جی معیشت جو تصور بھٹو صاحب کھڑی آئے ہیں بھٹو صاحب جی حکومت جی خاتم ہے ان جی شہادت کھاں پو وہ جو کو تصورہ بلکل روستی ہو اج جی تا ہی توڑے جو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہٹروں اقتدار آئے ہیں پر ملک جی معیشت ان عوام دوست لائن تے وری بنی سگے نا پیپلز پارٹی جی حکومت کرے سگی نا آمریہ تنجے دور میں ہی ہوتی سگی ہو نا ایک ہے وری بیون جی کے حکومت ہوتیوں انہوں نے ہی ہو گئے تو ہکڑو جی کو نتیجہ آئے ہیں بھٹو صاحب جی جی کا حکومت جی خاتم ہے ان جی شہادت جو تو ملک میں جی کا عوام دوست آم ماں جی بھلائی فلاہ جلائے جی کا معیشت جو تصور ہو ایکنومک جی کا پالیسی ہوئی یا ایکنومک جی کو سسٹم ایڈ ہو جائے جی میں آم مانوں کو لعب حاصل کرے سکے وہ پتب تھی جو جی کوڑو فرق پہ ہو تو زلفکار علی بھٹو صاحب جی دور میں تصور یوں ہو تو پاکستان جار جی کے ڈیموکریٹک انسٹیٹوشنز پاور ہو پنج جولائے تھے زلفکار علی بھٹو صاحب جی تخت ہو ان دو تو انیس سو ستہ تر میں چار اپریل انیس سو انیس سو انیس سو انیس سو چہدت تھی تو وہ جی کو تصورہ ہے وہ زلفکار علی بھٹو صاحب جی زمین بوز تھی این وری اجی دیتا ہے الیکشن ہوں تھی ہو پنجاسی میں اٹھاسی میں نوے میں ٹیانوے میں ستانوے میں وغیرہ 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 پر وری اجی دیتا ہے اقتدار اعلیٰ پاکستان جی چونجل نمائندن جی ہتھ میں اچھے این ہو انڈپیڈنٹلی ملک جا سمورا فیصلہ کرے سکن یوں تصور وری اجی ملک میں انڈپ تھی ہو تو زلفکار علی بھٹو جی شہادت سا جن چوتھ ہو جی کو پاکستان جندر پارلیمنٹ این چونجل نمائندن جی جی کا سپریمیسی اور خواب ہو جی کا ہوا سگ ہوئی انہوں وہ بھی شہید دی گئی ٹیون جی کو سانے ہوتے ہو وہ ہی ہوتے ہو تو زلفکار علی بھٹو صاحب جی دور میں ایک دی آزاد خارجہ پالیسی جو تصور ہو زلفکار علی بھٹو صاحب شاید پاکستان جی تاریخ جو وہ واحد اگوان ہو جائے ایٹ اٹائیم بنی سپر پاورز کے جواب پیچھے زلفکار علی بھٹو صاحب جی شہادت سنگر اگر پاکستان میں پاکستان جی کا حکومت پاکستان جی کا جہ کا ہے وہ حکومت ایڑی ہو جی جہ کا پہنجے سرپار پہنجے انیشیٹرز تھے پہنجے انٹریسٹ جب بنیادتے کا خارجہ پالیسی اٹھائے سگے یہ خواب بھی زلفکار علی بھٹو صاحب جی شہادت سنگر ختم کیا یہ ٹرے میجر جی کے پہنجے آؤٹکمس ان زلفکار علی بھٹو صاحب جی شہادت سنگر ان کے آج چالیس سال خمد ہی کرسو تھی ٹری سال ان ان ٹری انسان میں ملک صاحب چھاوائے ہوا پر ہوا اے جکنے ایسا ہکنے لمحے لئے یہ تصور کہوں ان کنٹینوٹی سان جائیں کنٹینوٹی سان زلفکار علی بھٹے اکہتر میں ملک سبھا رہو بہتر میں اکڑو انٹیرم کانسٹیوٹیشن نہیں پہتر میں اکڑو مقبل کانسٹیوٹیشن نہیں ان جڑھن سا ان ملک جی مئیشت کے روایو کے ہوا تیزی سا اے ان کھاپو جڑے تیزی سا ان ملک جی جی کہا ہے ملک جی اندر جی کہا جو ملک جی پولیٹیکل جی کہا ڈی مورالائزت تیل ملک کے جہمین سا سیاسی طرح تے ٹرین دنیا میں غیر جانبدار ملکن میں عالمی سطح تے ملک کے جو کو آگتے کھڑی چڑھنے کی کوششن کے ہوں وہ سموری جی کہا ہے فرس ہوں مختصر عرصے میں جی کہا ہے جو کو کچھ گئو ہن ملک جلائے وہ جی کہا ہے ان پیس ساں انہیں کنٹینوٹی ساں رہے جی اساں نے ملک کتے ہو جیا یہ جی کہا ہے سوچ جی تو تو بلکل جنٹو تو مانو ہکڑو وہ حسین جنت میں پہنچی دوئے زلفکارلی بھٹو صاحبی شہادت بلا شبہ ہن ملک جلائے ودوسان جوہا ہے انگال میں کو بھی شک نہ ہے ایک کا بھی بہر آیا نہ ہے اجازا ہوں پہنجے ہن ٹرانسیمیشن میں پہنجے ہن پروگرام میں دھرتی جہ ان عظیم فرزم کے بیٹا جنرل ہے پیٹھا آئیوں ہنس اگر موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سینئر اگوان پیپلز پارٹی سندجہ سیکریٹری جنرل جناب تاج حدر صاحب ایرم سنگرگر ایسا جلیو پروگرام میں شامل آئند ملک جنرام ایرادانشور 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 شواہ بوستو صاحب اچو میں یہ گفتگو کر دیتا ہے تاج صاحب سلام تاج صاحبہ چار اپریل ہے موٹو صاحب کی شہادت کا دی how do you feel صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت ہر ایک کی جانچ ہوگی کہ کون کتنے پانی میں ہے کون کتنا ان نظریات سے کمیٹڈ ہے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی باتیں آپ نے ابھی کہیں ہیں بوٹو اپنی شہادت سے انہیں کمام بادوں کی صدافت قواہی دے گئے اور لڑکانے کی متی میں لکھنا ہوگئے لیکن عامریت یا سامراج یا اشرافیہ جو کہ ایک گڑ جوڑ ہے وہ بوٹو وہ قتل نہیں کر سکے اس کے نظریات بار بار ان طاقتوں کو ظالم کی طاقتوں کو نہ صرف لڑکانتے رہے بل ان کے نظریات کے چاروں طرف آپ دیکھیں گے کہ بار بار عوامی قوبت جاؤں ہوں ہوں اور ہم اسی ایک جدوجہد کے اندر اسی ایک جنگ کے اندر کہ ان نظریات کو ہمیں فتح مند کرنا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک ملک اس فیصلہ کن مرحلے پہ آ چکا ہے اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں کیونکہ اب تاریخ کے مطالد جو نئے نظریات ہیں کہ تاریخ عوام کے حوالے سے لکھی جائے تو بیوی صاحب و شہید کی ارنمائی میں جو ایک جدوجہد ہوئی ہے پاکستان کے عوام نے جمہوریت کے لئے اور ان افدار کے لئے جس کے لئے شہید و شرکارلے ہوتوں نے اپنی جان دی تھی تو اس جدوجہد شہید کے اندر ہمارا جو سیاسی شہور ہے بہت آگے ہونا ہے اور کنچی سطح کا سیاسی شہور ہمارے عوام کا ہے اور اب بالکل جیسے ایک ہوتا ہے کہ نیوکلیو ٹیکنالوجی میں جیسے آپ چون تھا ایک کرٹیکل ماس کہ وہ تمام کے تمام اوبجیکٹیو سیچویشن ہے اور من کے ایک انقلابی صورتحال سے گزر رہا ہے اور ملک کے لوگ جو ہیں اور انقلابی صورتحال کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جس وقت زیادہ سے زیادہ لوگ جو مسائل ان کو درپیش ہیں ان پر گفتگو کریں اور سیاسی عمل کے اندر حصہ دیں اور لوگ سیاسی عمل میں حصہ لے نہیں ان مسائل پر گفتگو ہو رہی ہیں اور اس رخ کے اندر جو راستہ ہمیں شہید الفقار لی بلٹو ہیں دکھایا ہے پاکستان کے امام آگے بہن ہیں شاید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ شہید الفقار لی بلٹو اپنے وقت سے بہت پہلے یہ نظریات دے رہے تھے اور حالات وہ نہیں تھے کہ جو اور سامراج کا جو خود میرے بابا سائی نے ایک دن کہا کہ جس وقت یہ بڑی بات ہوں کی تھی جو مالیاتی اداروں کی قومی ملکیات میں جانا بینک اور انشورنس کا اپنی تو باب سائی نے مجھے خبردار کیا کرنے دیکھو جمال ناصر نے جب سویس کو لیا تو کس طریقے سے حملہ ہوگا یا ہمارے پروس میں جب جنرل مصدق نے پیش رکھ کی اس طرح انگلو ایرانین کمپنی کو نیشنلیز کیا تو کس طریقے سے ہوگا تو شاید یہ جو کیا گیا ہے سامراجی طاقتوں پر بڑھکایا گیا ہے اور سامراجی طاقتیں ہٹ بیک کریں سامراجی طاقتوں نے ہٹ بیک کیا پہدر پہ یہاں پہ مارشنلو آئے اور جلال فتارلی بھٹو نے قومی ملکیت میں جو کہ ہمارے پاکستانی بینکار تھے ان سے لے کے قومی ملکیت میں ڈالا تھا اب جو سامراج ڈکٹیٹر لے کے آیا یا کے بعد ڈکٹیزیا اور اس کے بعد مشرر اسی پیسد بینک اس وقت غیر ملکی ہمارے جل چکے ہیں اور اب ہمارے سامنے مسئلہ یہ ہی ہے کہ ان کو اس طریقے سے واپس لیا جائے ملک کے اندر ایک ڈینڈسٹلائزیشن کا عمل شروع کیا گیا اور ملک کو راو میٹیریل کی سورس اور ان کا جو تیار مالیں رسلیں ایمپیڈویزم کیا ہے؟ یہ ہی ہے کہ آپ کا خام مال وہ لے جاتے ہیں اور اپنا تیار مال آکے آپ کے منٹیے بیچتے ہیں ظلفت آگلی مٹو ہر چیز اپنی یہاں پر بنانا چاہتے تھے بڑے بڑے سنتی منصوبے سٹیل ملیا، میکنیکل کامپلیکس یا الیکٹریکل کامپلیکس یا کامرائی یہ سارے کے سارے ان کے دور کے اندر شروع ہیں تو اب وہ جو ایک ملک کی سنتی بیس کو مضبوط کر رہے تھے پاکستانی سے اور یہ ساری انڈسٹریز وہ تھیں کہ جہاں سے دوسری انڈسٹریز بنتی ہیں یعنی آپ میکنیکل کامپلیکس کے اندر شگر مل پاناتے ہیں اور سیمنٹ فلانڈ باناتے ہیں اور یہ کمان چیزیں کرتے ہیں تو یہ these were the mothers of other انڈسٹریز یہ ظلفت آگلی مٹو شہید نے شروع کی اور انہیں کو تباہ کیا گیا ان کو تباہ کر کے اور پاکستان میں جو لگی ہوئی انڈسٹریز تھی ان کو بند کیا گیا جو پابلک سیکٹر میں انڈسٹریز ڈریکلی تھی ان کو پھر سے نچکاری کر کے تباہ کیا گیا پی جی تمام ایک رد عمل سامراج کی طرف سے دیکھنا ہے لیکن یہ جنگ جو ہے اور پاکستان کے عوام نے بھٹو کی دکھائی ہوئی راستے پر چلتے ہوئے ہمیشہ مضاہمت کی اور اب کچھ حالات جس کے سنکے ہیں کہ ہاں ریاست کی پالیسی اس کو آپ تبدیل کر کے اور وہ صرف شاہب صاحب چار اپریل یہ کنڈیکسٹ کہتا ہوں سچی گالی آتا کچھ حالات یا انہیں جو 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 جادو یا یہ وہ بھی معنو کنڈرڈیکشن سے کنڈرڈیکشن سے شکار تھے گھٹے گھٹے انسان جی بھنیادی ڈکرے ایڈیلیسٹ دنیا جے مانو جی دیکھا اگری آدھرش ہونڈا انہوں نے کسوٹی ہے کہ کو بھی مانو بھوٹے صاحب اگر سندو تا بھوٹے صاحب بکمکیا ہکڑو تا ہنے مانو کے جھنجوڑے اتھا رہے ہیں فونی سندھی میں تاگے کہ ماں چاہیی سکانتا ہوں سب اتھا رہے مانو رہے ہیں آجا ہی مسئلہ تھا آجا ہی حقا ہے جو مانو تاریخ تھی ان تھا غائل درتی جیسی نیجی اہری گہری چیخ تھی ان تھا جا ہرکیں کے جاگائے تھی جا دنیا کے بدلائے تھی واہ سو اہکو تا بھوٹے صاحب جب ونو کمیو کرو جی کے وچارا سالن جا سدن جا سلطل مانو گیا جن کے خبریں ہی کو نہیں دبا سنجا بھی کہ بنیادی انسانی حق کہنے سماجیت سنجا بھی کہ کرز ہیں جی کے سدن جا کرز ہیں جی کے ساں کہ بلن گل جن وہ آگئی رہی ان جے کا یقیناً جا پڑ دا کو جے گرے تواں گی خبر پھئے تو مجھے مڈن جا کرز ہیں مجھا کرز ہیں انجا چڑھ رہے نماؤن دے تا تواں تزاہرہ کو چھڑ داو دکھو نا یو ہسٹوریکل ڈیٹھ کے کوئی رائٹ آف نتھی باں یوں جا کو بھٹے صاحب کم کیوں بھٹے صاحب پولیٹکس میں پہروں دفن سوشن اینگل جو کاؤزم مطارف کریں ترینے کھا پیرو بھٹے صاحب کھا پیرو تاں جا مرسان درود سانگی پاک پولیٹکس دے کا ہوئی پاور پولیٹکس ہن پیرو دفن سٹیٹ کھا جھوڑو جو کو آسو سوسائیٹی نی منتقل کر رہے ہیں ہن چاہو تا جو کو الٹیمیٹ جو کو بھرکز آئے تاکت جو سرچشموں جو کو آئے وہ عوام آئے ریاستی اقدار کو نے ریاستی جو کو آسو جو پاور آوک کو نے ہن پیرو دفن سانجا جو پہروں دفن سوش جو سانجا جو رائیٹسٹ ہویا اونن کی بیوامن نگاہل کرنی پئی جو سانجا انڈسٹریلسٹ ہویا اونن کی بیوامن نگاہل کرنی پئی نواز شریف صاحب بارٹی ٹھائی بنن نوازم موازم موازم ایک ہن پر نوازم جو لمس جتاں نسو تاں شاید ہی کتھی تھاں جو جے تو یہ وہ یو کلو پہ دے دیا جو دیوی کھو دیمینشن تو سوشل پالیسی جو 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 جب کھا دیا ago وہ سوشل پالیسی سر کھا دیا وقت آپ آنہ سوسائی ٹی ڈریون ہی یہ نے سوسائی ٹی ڈی سٹیٹ کے سٹرینن کھا دیا لگکہ اسٹیٹ سوسائیٹی کے کھا دیا تہنے کریں ڈی سنٹلائزیشن تہنے کریں ڈیوری جو جو انڈیویڈال امپاورمنٹ تجھے کرے لیبرٹی تجھے کرے تماغھیں آجا انسانی شہری حق منتقل تو تھے یعنی ہسٹری ریورس میں تھی حلے پیروہ ہسٹری ہے کیپچر کا مارن جو پاور مارن کے محکوم کرے بادشاہ نے ایبسلوٹ لولرز جگہ جو پاسو بلکل جگڑے چھڑے ہو ہارے ہسٹری جگہ آسو انوائیڈ تھی کرے ہارے مارن کے پنجا رائٹس ملن تھا کلچرل گروپس کے رائٹس ملن تھا مجوریٹریان پنسپل ہر برا کے تھے اپلائی کونتو تھی جی پیروزنگ ہو یہ جی کہ موڈرن سوفیسٹیکیٹ کونسیپٹس ہیں سٹیٹ کرافٹ جا آئے انہیں کھے وری ٹرانس فارم کار جا جی کہ ٹاکٹک ساہیں اگر بھوٹے صاحب جے کہ انٹریوز کے آئے انہاں ساپنے جا سٹوڈرنز ہر گلی محلیں غریب ترین گھر تھی اندر ہوئی تسورہ ٹرین گال جے کہا بھوٹے صاحب کی ماں برکل جگہ سائنس گال دو کرے برکل مونا دہ چاپے ہو تو ٹرین گال جے کہ بھوٹے صاحب کئی ہے کو دا کنسپچول جے کہ ڈیفرنسز ہویا ڈسٹنس ہویا ڈسٹنس ہویا ڈمہام کنوں کو محکوم ہے حاکمہ جنچہ میں پیو فیزیکلی بھی مانن جلائے کنوں جے کہ آلٹیمیٹ ایکسٹسی ہوندی ہوئی جے کو انہی خوشی ہوندی ہوا یا ہوندی خوش سنگرنا دا ڈیسی journaling ہیا ڈیسی م��یساہ ملحوا یا ہوندی محمد کن جوں جے کہ جہsim پیوٹے صاحب وہ ختم کرے گا ہے co Omaha دانے والان وقت چکے گا ہے ہوٹے صاحبوں کچے گا ہے ڈیفرنسز Paradiseimporte 등 ماں Shin intimate فریدا مارک نے سڈین کے پر محن کھانا اس پرینے لیبریٹیٹ ٹھے لطف اللہ خواستہ ہزارے لکھی محنو اگر بھٹے سا بھجی شاید انہا لینگوج کے سمجھی بنا زکانہ ہونہوں انڈرنیشنل پولیسی تے انڈرنیشنل جواد اور انڈرنیشنل فورن افیرز تے بہی گدا ہی دو کھانا اس کا ماجزہ دی کھڑا مانگلہ دشے صرف ایک ریکنیشن ہوئی اس سٹیٹ وہاں مانڈا جب ہیں نہیں کئی کیا رکھئے اس کے لیے کوئی تک کیا رمجات ہے پر جب کل کرنے کے لیے اور آپ ، وہ زیادہ ہے ہے اور وہ وہ اندار ہیں اور wijمیتی کرنے کے تàngام جیسی تکڑھنے کے تالی وہ تکڑھنے کے لیوے مجھے لوگا وہ اوپنی شما لیا وہ اگلی پر کے لپری اید اونگ کی تکڑھنے وہ اردونے کے لیے اید این ادار آمج میں تکڑھنے کے لیے بھوٹے صاحب واغن میں وہی باہرنجا خواب اٹھا پر پرابلم یہ اتھیو جنہیں ہونے ایکنومکلی سوشلی تک آمیاب ہے سوسراٹی کے اتھارے گیارے جنی ہزارے لکھیں کرونے مانوں بھوٹے صاحب جا دیوانا ہوتا ہارے جنہیں مسئل ہو آئے ہو ایکنومک جنہیں بھوٹے صاحب جی زاہرات بھوٹے صاحب جی سوشل پاریفی جنہیں بھوٹی کپڑا بکان جنہیں ایکنومک ایمپلیمنٹیشن ہوئی ہوا زیارہ خچرناک ہوئی انٹرینجڈ گروپس اٹھا ہویا پاکستانا میں جب وڈے مولو کوپرٹی کلاس آئے وہ ملٹری اسٹیبلیشمنٹ آئے تانگے یہ انفرمیشن نہ بودھایا اہو بجے لینڈر فارمز میں بھی ملٹری لینڈز ریکھوئی ایکسیمڈیڈ ہوئی اڈا ہو پاورفل ماں ہویا تانے انہ وقتے ایتن زبردسک اس مجھے ایکنومک بھلکس شہدر کروں وہیتا ہے وہوں کو ملکتوں اور انہوں کو ملکتوں ایکنومک حبز ہویا کہ اگر صحیح بچائے ہیں بساکہ انہوں کو پاورا بیٹن Cyrus اگر یہ ہوا بجے اگر آپ کو منظر کریں ایکسی کپٹی شفت ہویا اگر اگر اڈا ہو گیا اگر یا کوئیی ملکتوں کو سے ہوگی اگر اگر اپنی محمد آیا اگر انقلب اسی قلعا اگر انقلب اسی قلعا اگر آئی اس کے لئے ہونے کے م Wil크�JaMี کے لئے kamar صلوح السکارس و لوگی جانس خانہ کبس نے جانس رومنٹ اس بلیٹیشن اس کی قیرت گزارت نے اس کی اینوں۔ ہم جو ہوتے صاحب ملک ہے جو ہوتے صاحب ملک ہے تمام سرگوز ہوتاً جس ہے وہ وہی لوگ رومنٹس پولیٹیشن ڈیڈرز ہوگی جانے ایر روئیوں کے ساتھ پیار میں شکار ایر روئیوں کے خط物 اور شکر این ایر جیسے لیڈرز ہوگی انران سا ہوتے صاحب پانک ہے انران مانگوری تاریخ میں تاریخ میں ساں آمیں انتیاراں ایران تاریخ میں سب مصافرائیوں تاریخ جا جن کے تاریخ جگہ مستقل جگہ رہے ہیں تو وہاں آئے تھے جو پرمننٹ ٹیننٹس دیا تھا وہاں ٹینیورال پرمننٹس آئے وہاں تمام گھٹ ماؤنے کے ملنے دیا وہاں آنکہ چلا کیا تھا کہاں آنکہ بندوک یا ٹینک کے جو دورتے کو نہ تھی وہاں آنکہ سر دھڑے بازی لگانے تھی پہنے 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 صحیح میں سر دند کو بیدي اسے طور پہنے 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 پی or is it worth it یا齐 کے رات جو آہ کم populvers Woo Rogers میں 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 تختا ہے دارتے ہی وہاں ھول آہ کبہ س Minuten عادتا ہے خوضہ اس بھی چ میں حاضر بارے تختا ہے دار ت Ricardہ و burnout عاوصہ نگھی ایو'ven یہ ہے کہ تاریخ میں جگہ اٹھنے جگالا ہے تاریخ میں امورٹلیٹی جلا ہے بسیقلی یہ معنی ہے کرکت جبیں پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گمان ہو کہ غرور عشق کا بانک پر پس مرگا ہم نے بلا دیا جو رکے تو کوہ گران تھے ہم جو چلے تو جان سے گزر گئے رہیار ہم نے قدم قدم تجھے آدھا ہے یہ معنو ایسا جی خوش قسمت یا اللہ معنو آیا یہ ایسا جی خوش قسمت یا اللہ معنو جو زنکردر نکرد ناظرین وقف ایک ہم پو ضرفکارلی بھٹو صاحب سے گال پھوٹی دی اس نسے گاڑ رہے دی موسیقی 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 شہید ضرفکارلی بھٹو صاحب جی اکھے بیٹا جنرل ہے ایسا آئیتیں موجود آئے ہوں شہید حساس اگر موجود ہیں پاکستان ریپلس پارٹی سندھا سیکریٹری جنرل تالیدر صاحب ہیں شاہ بھستو صاحب اچھا تم گفتگو کے پیدا ہیں تاج صاحب باتیں ہو رہی تھی ابھی یہ وقت پہ لینے سے پہلے چیزیں تھوڑی مکس اپ ہو جاتی ہیں کبھی کبھار سوشلزم اور اسلام اسلامی سوشلزم ان لینڈ ریفارمز کرنے کا ارادہ اور ایک عوام دوست جو اپنا معیشت کو آگے لے جانے کا ارادہ اور ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو ملک کے سب سے بڑے جاگیہ دار ہیں وہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کو پاور میں اسیمبلیوں میں مٹھا کے یہ کنٹرڈکشنز تھی کس طرح مطلب ان کو اوکے گئے ہیں دیکھیں پہلے تو یہ بات ہو اور حضرت خارلی وٹو نے پارٹی کا پہلا حصول رکھا اسلام ہوا دی اور اس میں وہ سمجھتے تھے کہ اسلام کو ملہ کے چنگل سے نکارنا بہت ضروری ہے کیونکہ اسلام ہمارا ایک پرکسریت کا مذہب ہے اور ایک جذباتی لگا ہوئی ہے لیکن جو ملہ کی تشریح تھی اسلام کی اس سے نکارنا بہت ضروری ہے اور جو ہماری ایک تشریح ہے عقید توحید کی آزادی کی مساوات کی اخوت کی اس کو سامنے لانا وہ بہت ضروری ہے ریجس ٹالرنس کی اس کی ایک ضرورت تھی حضرت خارلی وٹو نے اس بات کو محسوس کیا کہ جو ملہ کا انٹرپوٹیشن ہے وہ یہاں سے خطا ہو جسا ہی پھر انہوں نے ایک بڑی بات یہ کہی کہ پاکستان میں کوئی مذہبی جنگ نہیں ہو رہی ہے پاکستان میں جو ظالم ہیں وہ بھی مسلمان ہیں پاکستان میں جو مظلوم ہیں وہ بھی مسلمان ہیں ہمیں آبادی سرطان میں بھی سر مسلمانوں کی تو یہاں پہ جو ایشو ہے وہ ظلم کا ہے یہاں ایشو استحسان ہے یہاں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ککرو اسلام کی جنگ ہو رہی ہے تو اسلام وہ سوچ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہاں اگر اسلام مساوات کہتا ہے تو مساوات لانے کا طریقہ جو ہے سائنسی سوشلز ہے یا اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں آزادی ہوگی تو آزادی کو گارنٹی کرنے کا طریقہ جمعوری ہے آخوت اس وقت تک پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ عوام طاقت کا سرچشمانہ ہوں اس وقت تک پیدا نہیں ہوتی تو یہ اسلام کا پیغام تھا اس کو انہوں نے جو موڈنوں طریقے ہیں وہ ان کے اندر اڑھانا اور صلاح کے سامنے رکھا پھر جو آپ نے لینڈ افارمز کی بات کی تو یا وڈیروں کی بات کی جی ہاں ہمارا میں بائے بازوں میں تھا اور میرا جامت خان کے ساتھ بہت اختلاف اس بات پر ہوا کہ یہ کیوں بیٹھے ہیں یہ کیوں بیٹھے ہیں رضل فارے وہ تو یہ کہتے رہے کہ ہاں بیٹھے ہیں لیکن میں ان سے کام کیا لے رہا ہوں اور انہوں نے ہم سے کہا کہ ہاں میں خود بہت بڑا جاگیردار ہوں میں نے اپنے طبقے سے غدائی کیا اور جو قانون پاس ہو رہے ہیں جو بھی بات ہو رہی ہیں وہ ہم کہلے ہم کر کیا رہے ہیں کیا ہم مزدوروں کیلئے کام نہیں کر رہے ہیں کیا ہم کسان کیلئے کام نہیں کر رہے ہیں کیا ہم نے یہ قانون لینڈ افارمز کا پاس نہیں کیا پھر انیس سو چوہتر کے اندر پھر انیس سو سو اکڑوں تک اس کو لے ہیں کیا ہم یہ ہماری سیاست کیا ہے آپ یہ دیکھیں تو یہ اس سے نہیں فرکڑتا ہے یہ بہت ستحی بات ہے کہ آپ کہیں ان کے ساتھ فالا کا تعلق کس طبقے سے ہے یعنی خروشیب نے ایک دفعہ کامڑیٹ چوہن لائی سے کہا اگر آباد علج گئی تو وہ بھی ذاتی اس پر آجاتے تھے ہم کہنے لگے جی میں کسی جاگیردار کا بیٹا نہیں ہوں میں ایک موچی کا بیٹا ہوں چوہن لائی احسے اور ان کا کامڑیٹ خروشیب آپ نے صحیح کر لیکن ہم دونوں نے اپنے اپنے طبقے سے برداری کی تو یہ چیز جو ہے کہ آپ کی سیاست کیا ہے آپ کس طرف ملکوں لے کے جا رہے ہیں آپ کن باتوں کے لیے جنگ کر رہے ہیں اور پھر یہ ہی ہوا کہ بھٹو کی شہادت کے بعد ایک بڑے گہرے دوست میرے بھائی میرے وہ باہر بازو کے بہت بڑے رہنم آتے ہیں کہ ہم تو ناری لگاتے رہے ہیں وہ کانسی پر چل گئے ہیں تو یہ کہ جس چیز میں آپ یقین رکھتے ہیں اس یقین کی گواہی دینے کے لیے جو سب سے بڑے قربانی ہوتی ہے وہ شہیز و الفطانی بھٹو نے قبول کی اور وہ ملک کو لے کے چلنا چاہتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے بلکل یہ چیز جو ہے وہ اور انہوں نے جیل سے جو باتیں لکھی ہیں اس میں یہی کہ جتنا لوگ مجھے پاورکل سمجھتے تھے خیصلے میرے ہاتھ میں نہیں تھے اور یہ چیز ایک ایسی ہے کہ جو سمجھ میں آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو طاقتیں تھیں ان کا بھی ایک بول تھا اور اس میں جو کرنے کی بات تھی فیاضو یہ تھی کہ باہر بازو جو پارٹی کا ہے وہ انہیں کسی حال کے اندر چھوڑتا نہیں وہ بیک گراؤنڈ کے اندر نہیں جاتا اور وہ ایڈلوجیکل جو سٹرگل ہے وہ اس کو بڑھاتا رہتا ہے اس کے بجائے شک و شبہ پیدا ہوئے ان کے اور بائیں بازو کے در میں اور بائیں بازو والے جو تھے وہ پیچھے آ رہے ہیں اور بائیں بازو جو پارٹی میں تھا پھر اجیہ الرحیم نے چھوڑا پھر مبشر حسن بیٹھ گیا پھر مبشر حسن بیٹھ گیا پھر مبشر حسن بیٹھ گیا پھر یہ تمام جو تھے بجائے اس کے کہ یہ لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں وہ ذل فقار علی بٹو کے ساتھ بیٹھ کے ایک پالیسی دے کرتے ہیں کہ ہم اچھا وہ جو خلا پیدا ہوا اس خلا کو دائیں بازو کے موقع پرستان میں بہا اور وہ جو ہویا اسٹیبلشمنٹ ایک دم سے ذل فقار علی بٹو ان کو جب لے کے آگئے نوے آزار قینیوں کو اور تمام اس کے بعد ان کے اچھا دوسرے یہ کہ پاکستان کے صدر تھے پاکستان کی فون جو تھی وہ ان کے لیے اہم تھی اور وہ اس کا وقت محال کرنا چاہتے تھے انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور ذل فقار علی بٹو یا ذل فقار علی بٹو اتفاق رائے ملک کے اندر قیدہ کرنا چاہتے تھے وہ مذہبی حلقے جو کفر کے فتوے دیتے رہے تھے ان کو بھی انہوں نے ساتھ بٹھایا لیکن ان مذہبی حلقوں نے فائدہ اس چیز کا اٹھایا اور ان کا اور فوج کا امریکہ کی سر پرستی میں ایک گڑھ جوڑ ہوا اور اس گڑھ جوڑ ہیں وہ تمام چیزیں ہیں اور وہ تمام ملمنٹ ہیں اور یہ بہت ہی سمجھنی کی بات ہے کہ کیا ہم اتنا بڑا لیپ لے لیں گے یا کیا ہم شکوشو بھیکو اتنا اس سب تک بڑھا دیں گے کہ ہم آپس میں بکھر جائیں اور ہماری جو طبقاتی دشمن ہیں وہ مضبوط ہو کے آپ کا امدار داور کریں یہ چیز ٹھیک ہے بائن بازو پہلے بھی بکھرا گئے تھا اور ذل فقار علی بٹو نے ایک سیاسی فلیٹ فارم بائن بازو کے اوٹرکی پسندوں کے لیے بنایا اور وہ سب کے سب اس پہ آگئے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سے وہ بکھر گئے اور یہ بات پھر آگے جا کے اتنا بڑا مخصان کرنے کے بعد وہ سمجھ میں آئی ہے اور پھر بیوی صاحب شہید کی قیاء رکھتے ہیں شاہب صاحب گار بول پہلی جکہ تضاد ہوا وہاں نے بازو کیا کہ بعد وہ آپ جانتے ہیں وہاں نے بہتا کیا کیا پہنو رائٹس ملیا ہے پہنو تو وہ این در ملیایا ہے پہنو تو وہاں نے اینڈسٹریل ایک چلیγے اکٹویزم بھی شروع تھی بھی جیساں زائرہ اگلو یہاں فیر بیدا تو کرا آئی تو پر ایک چلیس ریولوشن تو اجنا ایچھا امنے ساں زائرہ جیسے ایک چلی اکڑو ارسے کھاواتی کبیس ایک اینٹرینٹرینٹس گروپ ہوئی وہاں زائرہ تھوڑو نربیس تھے ان شروع تھی بھی پر ماں سمجھاؤں چوہ وہ پروسیس ہلنگ گروہ ہویا بھل پنجو لیبر مومنٹ دکا ہوئی کیا لینتس جانتا expired اور کنی چیز کا زмен دولہ дуже استعمال دورہ اور جب کنی چوٹا چونہا پ colon زمان نظر ہے جب کنی چیز ہو این کو امر ہمارا مشانی ہیں کن رہا اس ان کسکیوں کا چ 270 دولہ چاہتا ہے ہمارا چ� tensions پر گیا جب فالکر جدا ڈی้ کنی جوں اس اکی تب یا بچس Tag dropping اس کی جو کوئی ریکشن پہ لاتا تھے ہارے نیشنسٹ آلیڈی الینیٹ تھے ان شونتیا ہویا ہارے لیفٹ جے کہا ہے وہی ودیک الینیٹ تھے اگر یہاں دولتا تاہاں مراج، مہم مہم اے، جیکی میہاں لیفٹ اس طرح جہاں ہویا یہاں ہستاہ ہستاہ سیونٹی فائب کھاپ ہویا فرانڈی فور سیونٹی فائب کھاپ ہویا ہستاہ سالا چھونتیا انہ میں بھٹے صاحب جی جے کہا با سمجھا تو بیڈلک کیا ہوئی تا ساگی وقت تی بلوچستان میں بلوچ نیڈرز بھی کافی اگرسی بھی اٹیٹیو پرکی انہوں نے جلا گی ایک رو اسٹیبلشمنٹ پریشر پیدا چھو جو کو بیو بلنڈر بھوٹے سامنہاں کرایا گیا پھر ایک بلنڈر کرایا گیا ہو لیبررز کے جو کو ورکنگ کلاسز کے جو کو اکرش کرنوں جو جو لیفٹ کے آسولیٹ کرنوں بھوٹے کامن جو جو کو انہوں نے کہا وہ نیشنلسٹ جو کو فورس ہویا جو فیڈریشن میں پاورفل فورسز ہو جائے انہوں نے کھی بھوٹے سامنہاں مغلطی کا ہی بھوٹے سامنہاں جو جو کو بھوٹے سامنہاں بلنڈر کرا جو کو پیرو ہی کرے جو کو جہاں ریزرز باد میں نکڑا شروع تھا جو کو کادیاں نہیں قرار تھا غیر مسلم اور کادیاں کے غیر مسلم قرار جن کھاپ کو بھوٹے سامنہاں لبرلس کی سپورٹ پی جو کا احساباں ساکا ہم تونے جانا لگا ہم جو آتی ہی انسان جو کو حسنا ہوتا ہوتا ہے اگر وہ جنرل پیدا تھی کے سن میں بادشاہ ہوتی چاپلوسی دیو بادشاہ ہوتی جے کو بیستے تھانے میں بھی دیر نکند ہو پانا کے بیستے کرانے میں بھی دیر نکند ہو جے کو بکایا دے بھوٹ ساف کرنا لائے بھی جاہاں تھے یا رہا تھا جے گھرے والپورٹ ہوئی کتاب پڑھو تا وہاں گی رہت ہی جی تاں ہم نے کٹی کی تنیقے ساں ہم نے منپولیٹ کرو جو کہانے مالی اس ریسنٹ لیکی تاپڑیم کروس سوٹس جو کہا شجا پاشا جو لکھیا ہے انہا تو انہا تو انہا لکھیا ہے تو جنہا بھٹو صاحب ملتا آنے میں گیریسن میں آئیو پہنو دفرو تا زیاو لکھا ہے انہا جے لائے اگمے ہی بھٹے صاحب جو فیوریٹ ٹیلر ہوئے ہو کرا چیم حمید ٹیلر انہا کہا پہنو انہا لائی زبردست قسم جو انہا جے لائے کری آنڈری کرنل جی جو کہا رکھے گیرنل آئے ایزاز گیرنل آئے اگمے ہی لائپو روڈ یونی فارم ٹھرائیں انہا کٹو گرنل بلو گرنے جو پاؤچ ٹھرائیں پہنے کے وہ پوڑی کوششی چیتے کہیں طریقے سامانے جو پیرنٹ میں بھائی کچھ بھی کریں ہندہ تما کے طریقے سامان پا جو چاپلو سی ادھر یہ کو اثر چھڑیا بھٹے صاحبہ جو کبیو بلینڈر کے وہ یو کرو زیاو لکھے کنے پر نوٹ کریں زیا ��겠습니다 اے توان بیچے میں کہ گیع باقا خلاہ ہے اے انہاں انہاں پورے بیروپی Ledговی میں بھٹے صاحب کے چ Metal شامل بلکل آہستہ 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 جنہیںพ RUS اخر ماہ جنہیں بھٹین صاحب رτ ہوتا یا موجی کرسیاں جکام کو گچائے دیں یہ جنہ teachers پہرفول آئے گا تم اصل ایک ڈمیشن ہوگی، انہیں ثلاثی کنفیشن ہوگی دو بھائی ماں ہارے دے خواستہ مانی کے بھٹے صاحبت اے حکر پہنے مشاہ استاعتہ بڈو زیاوز ہوگ یہاں گریک ٹراجڈی ہوئی رومانٹسسٹ آئیڈلسٹ آدھرشی انقلابی جگو آسطا وہ ڈرفٹ تھی تار صاحب دو چیزیں میں ریکارڈ پکے میں چاہوں جو لوگوں کو معلوم نہیں یہ جو باشا خان چونکہ یہاں پہ فائرنگ ہوئی تھی اور مزدور اس میں شہید وہ اس وقت ترکی میں تھی اور میراج محمد خان بھٹو نے ترکی سے فون کیا اور ان کا میراج بھائی یہ بہت بڑی سادش ہوئی ہے ہمارے خلاف اور یہ سادش ہوئی ہے ہمارے خلاف اور یہ سادش ہوئی ہے ہمارے خلاف اور یہ ہماری پارٹی اور ہماری گورنمنٹ کو مضبوط کرنے کے لئے اندر سے یہ سادش ہوئی ہے اور آپ بلکل مطمئن رہیں میں واپس آ رہا ہوں اور ہم بیٹھ کے پھر کوئی سٹرٹیجی کریں گے لیکن یہ کہ جو ایک شک و شبے کے بیٹ جو تھے وہ بھو دیئے گئے تھے اور میراج اس بات کو کہیں گے کہ ہاں ترکی سے انہیں فون آئے اور یہ کہا گیا کہ سادش ہے یہ جو یونی فارم کا معاملہ ہے ساہی نے فرمایا بیوی صاحب میرے والد صاحب بھی تشریف کرتے تھے وہ ہمیں بتایا کہ ہوترو صاحب وہ آئی وی تھی اپنے چھٹیوں میں کہ وہ لنچ پہ آئے بڑے ایڈیٹیٹڈ بابا کیا بات ہوئی کہیں گے یہ پتہ نہیں کیسا جنرل اے ہی میرے لیے دو یونی فارمیں صلوائے کے لائے اور میری جان کو آگیا اور وہاں چھوکے گیا کہ صاحب آپ جب ملتان تشریف لائیں تو ٹروک صاحب کو اسی ایڈی فارم میں دیکھنا چاہتے ہیں یہ بی بی صاحب نے ہم سے خود فرمایا وہ میرے والد صاحب بھی تشریف کرتے تھے کیونکہ والد صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں تو سب سے بڑی شکایت آپ کے والد سے یہ ہے کہ وہ زیاء اللہ کو ہمارے سخت پر بٹھا کے چلے گئے تو اب اس پر رکھا کہ جی جی تو پتہ نہیں یہ جو دوسری بات شہاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اپنا اپلفٹ تھی جو اپنا اڑان تھی سیونٹی فور یا اس سے آگے پیچھے یہ اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں باپول شہاب صاحب کے بلکہ میں پچھلے دنوں مباشر حسن ڈاکٹر مباشر حسن کا میں انٹریو کیا وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس وقت سے آگے رہے ہیں جنرل تھا پارٹی پا اور وہ تو کہتے ہیں کہ بیروکریسی آکے پارٹی کی میٹنگز میں بیٹھتی تھی پارٹی وہ چلا رہی تھی اس طرح کی شکایتیں مثال کے طور پر جو اپنا شہاب صاحب کہہ رہے نا کہ جو اڑان تھی جو عوام پر ڈیپینڈنس تھی اور جو لوگوں پر تھی وہ جو سلوگن دئے گئے تھے پھر جب وہ ان کو منطقی انجام تک پہنچانے کا جو کام تھا وہ شاید اس سے بھٹو صاحب کرتا ہے مباشر حوائے رشتدائے عزیز ہیں ہمارے بڑے معترم جو اور میراج بلکل میرے بڑے بھائیوں کی طرح اور ہمیشہ ان کی شفت آج تک نہیں جو غلطی ہم سے ہوئی ہے بائیں بازو سے اس غلطی کا بھی احساس کرنی چاہیے اور وہ غلطی یہ ہے کہ ہم اپنی آئیڈیالیزم کے اندر اور جو پریکٹیکل سیاست تھی اس کو نہیں سمجھے اور ہم فوراں بڑکائے گئے یا کچھ ہوا وہ شکو شکو پہ آگئے اور ہم پیچھے ہٹ گئے اور جو تاریخ پریزہ سیمیٹی پور میں ہم لوگوں کے اوپر تھا کہ اب ہم جو بھی اوڑان ہوئی ہے یا جو بھی گینز ہوئے ان کو کنسولیڈیٹ کرنے میں لگ جائیں ہم جو تھے وہ دوسری طرف چلے گئے اور اس میں پھر یہ ہوا کہ بیروکریٹس اور یہ اور وہ ایک خلا پیدا ہو گئے مبشر صاحب نے کیا کیا تھا مبشر صاحب نے نیشنل اسیمبلی سے استحفہ دیا تھا اور ذلو فقارلی وہ ٹونی یہ میرے گھر کی بات ہے ان کی پشامت کی کہ دیکھیں اب مجھے پھر سے الیکشن کرانا پڑے گا یہ کرانا پڑے گا کم سے کم آپ اتنا میرے ساتھ احسان کریں کہ آپ کی استحفہ نہ تحصیب نہ چھوڑیں یہ میں آپ کو بالکل گھر کے رات آ رہا ہوں اب یہ اگر اس طریقے ہی نخرے ہونے لگیں اور اس طریقے سے لیڈرشپ سے پیچھے آپ ہٹیں گے تو آپ اپنے آپ کو کمزور نہیں کر رہے آپ تو قلندر آدمی ہیں جو بائیں بازوں کی پوری تحریک ہے اور جو لیڈرشپ ہے بہت ساری کے ساری کمزور ہوتی ہے اور یہ ہم نے بڑے نقصانات کے بعد بڑے نقصانات کے بعد ہم نے یہ سیکھا کہ ہاں پارٹی کا جو ڈسپلین ہے پارٹی کو مضبوط کرنا ہوگی یہ بی بی صاحبہ شہید کے بائیں بازویں اس میں ایک مزید اور بات کرنا چاہتا تھا کہ وہاں یہ کہ جب بھٹو جسے آدمی ہیں اس نے بڑے جائنٹ رہے ہیں جب ڈی نیشنلائیلیشن کرنا شروع کی اور کانسٹیٹیشن رفاہم اس طرح کی ملٹری آپریشن کیا یعنے سٹیٹ کے ذریعے سولیشنز تلاش کرنے شروع کی نہ کہ پولٹیکس اور اپنے سوشل اکنومک پروگرام کے ذریعے ایک اشارت تک جو پولٹیکل پارٹی بھٹو کی تھی اس کی زندگی کتنی لوگی میں بالکل میں اپریشیٹ کرتا ہوں میں نے ایک اور پوائنٹ میں اس میں کہا رہا تھا کہ اس کو ضرور ہم پوائنٹ آؤٹ کریں اب ہوا یہ کہ وہ جو میں ریٹریٹ نہیں کہوں گا کیونکہ ریٹریٹ اگر وہ شہادت ان کو اندر میں تو انقلابی رہے میں کیونکہ جب وہ چڑھ گئے تختہ ادار پہ تو وہ تو اس نے مان لیا دنیا کو اس نے مان لیا کہ وہ ہسٹری کے پرمننٹ ٹیننٹ ہیں ہسٹری میں انہوں نے اپنی جگہ بنا لیا اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن مجھ کو یہ سمجھ بھی نہیں آرہا کہ وہ بھٹو جو تختہ دار پہ چڑھ گیا کیونکہ انسان کو اپنی زندگی سب سے عزیز ہوتی ہے اس کے نہیں اس کو پرواہ نہیں تھی تو پھر جب یہ سیونٹی فور میں یہ جو اڑان تھی کس کی پرواہ کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے یہ ایک تاریخ میں کبھی اس میں میں چھوٹا آدمی ہوں نے ساتھ نہیں کر سکتا ہوں شاید کوئی جائیں جہاں پیدا ہوں اور سوشل سائکولوجی کو سمجھتے ہوں اب اس کا جو نتیجہ نکلا ہے کہ بیندیر صاحبہ نے بھی وہ کرج نہیں کی کہ بھٹو کے آستے پہ جا سکتا ہے حضرت طائب سر جو ہے مصدری نہ کریں کوئی میں وہ جرت نہیں کر رہا اس اڑان کو دوبارہ وہ جہاد جو ٹیکسی کر کے کھڑا ہو گیا ہے وہاں پہ اس کو اب اڑانے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے ہم سب پیچھے جا رہے ہیں ہماری ساری جو پولٹکس ہماری ساری ایکنومکس مارکٹ اورینٹیٹ وہی پرگمیٹیزم جو بھی الیٹسٹ یعنی کنسیلیشن کیا ہے وہی اسی کی ایک بدہ جو ہے اس کا ایک شیپ سمجھ لیا آپ کے آپ سب کو بٹھائیں بھائی لڑیں نہیں جگریں نہیں کیونکہ جب آپ ایتنا بڑا جائنٹ ایک کہ ہی ڈائیڈ نوٹ اف پرسنل کانٹرٹیکشن ہی ڈائیڈ اف ہسٹوریکل کانٹرٹیکشن وہ ہسٹری کا ہسٹری کا کسی موڑ پہ آکے پیچھے نہیں آٹا سوال ایک میرے ذہن میں ہے میں وہ آپ دونوں سے معلوم کروں گا کہ اگر آپ اس طرح سمجھتے رہے ہیں جس طرح شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بٹھو نے جو ہے اس طرح کی کنسٹیوشن فارمز کرنا شروع کی اور اس طرح کا لیبرز کے حوالے سے یا اس کی جو گڑان تھی اس کو اس نے دھیما کرنا شروع کیا تو پھر سوال وہی پیدا ہوتا ہے کہ بٹھو مارا کیوں گے اس پہ میں بات کروں گا لیکن واقف ایک بات نادین مٹھو تھا وہ آپ سے جو پروگرام کرتے ہیں اگر آپ صدا کر رہے ہیں موسیقی 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 آئین میں آئین میں رہ ہوں جی ان تے گال بلکنے تھا جی اتار صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی اور مزید کام ہونا چاہیے تو آپ کے خیال میں اگر آپ گنوانا چاہیں تو آپ کے خیال میں کون سی وہ ری فارمس ہیں جو نہیں ہوئیں کمیٹی نے نہیں کی پہلی چیز تو آہ یہ کہ آٹھویں ترمی اس کا خاتمہ پارٹی کا ہمیشہ سے مغفرہ ہے کہ جو آٹھنی ترمیم کے ذریعے وہ دنیا کا بدتری نامی رضیہ اللہ جو لے کے آیا تھا ترانی ان کا خاتمہ کیا جائے چارٹر او ڈیموکریسی کے وقت یہ تھا کہ سامنے دو آپشن تھے کہ یا تو چارٹر او ڈیموکریسی نہ ہو یا اس کو تسلیم کیا جائے ٹھیک ہے مفاہمت کی خاطر چارٹر او ڈیموکریسی بننے کے جو بڑا تاریخی کارنام ہے اور بی بی سائبہ شہید کا بہت بڑا ایک سیاسی سٹیپ فارورڈ ہے وہ انہوں نے کیا اس بات کو کڑوی گولی کو لے کے اس کے بعد جو چارٹر او ڈیموکریسی کے اندر باتیں تیہ ہوئیں یعنی کہ ججز کو کس طریقے سے پوائنٹ کیا جائے گا دوسرے برپا کی آئی گئی عدالت ان کے اوپر دسخط کرنے کے بعد اگر پاکستان مسلم لیگ نواز بیک آؤٹ کر گئی تو یہ میں اس کو سیٹ بیک سمجھتا ہوں اچھا جہاں تک اور چیزیں ہیں بہت سی یعنی میں نے خود چاہ رہا ہی نہیں ترامیم جو تھی پیش کی تھی یعنی میں نے یہ آئینی ترمیم شاہ صاحب پیش کی تھی کہ پاکستان نے جن بین الاقوامی چارٹروں پہ دستخط کی ہیں ان سے تصادم رکھنے والا کوئی قانون پاکستان کے اندر نہیں بنے گا اور ہم قوانین بنائیں گے ایسے کہ جو ان کے مطابق ہوں ایک یہ تھی دوسری یہ تھی کہ ہم آپ بھی خیر میں ایسے ہمارے قانون ہیں جی ہاں بہت سے ایسے قانون ہیں کہ جو بین الاقوامی کنونشنز جس میں پاکستان دستخط کر چکے ان کے خلاف ہیں ہمارے اور ان کو ختم کرنا ہے اچھا دوسری چیز یہ تھی کہ پاکستان کی مسئلہ افواج کے اندر ہر صوبے کی اس کے عبادی کے حساب سے نمائنگی ہو اور جن صوبوں کی نمائنگی کم ہے پاکستان کے مسئلہ افواج کے کمیشنڈیا آفسرز کے اندر تو پانچ سال کے اندر اندر ان کو زیادہ کوٹا لے کے اور اس کو تاکہ یہ آہ ایک ایسی فوج بن سکے کہ جس کے اندر ہر صوبے کی نمائنگی موثر ہو دوسرا میرا یہ تھا تیسرا میرا یہ تھا کہ مائنورٹیز کو اپنے نمائندے الیکٹ کرنے کا حق نہیں ہے وہ اپنے نمائندوں کے لیے ووٹ نہیں دے سکتے مطلب مائنورٹیز کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمارا الیکٹورل بورڈ جن کے نام دے دیتا ہے اس کی جگہ سنگل میمبر کونسٹویشن کے سنگل میمبر کونسٹویٹوینسیز کے حصول کے ہو کر مائنورٹیز کو یہ ہوتے ہی آجائے کہ وہ اپنے نمائندے الیکٹ کریں چوتھی ترمی میں نے یہ پیش کی تھی کہ سیلس ٹیکس آن پوٹس اس کو گریجولی واپس کی جائے تو اب یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پوچھ رہے ہیں اس سے کہ کیا کیا ہونا چاہیے اور موقف آپ کا کیا ہے تو موقف یہ ہے لیکن ان میں سے کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا وہ ظاہر ہے کہ جب آپ کمیٹی میں بیٹھے ہیں تو آپ کو دوسرے کی بات سننی ہے یہ کرنا ہے اتفاقے رائے پیدا کرنا ہے اتفاقے رائے کی خاطر آپ ٹھیک ہے ایک سٹیپ پیچھے لیتے سینیٹر رضا نے لیا اور میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سینیٹر رضا پاکستان کی تاریخ میں اپنا نام لکھوا چکے ان کے یہ جو دو کارنامے ہیں بلوچستان کا حقوق کی جو انہوں نے کی ہے اور دوسرا یہ جو آئین پیکج ہے اور بہت بہت مشکل تھی اور اس مشکل کے اندر انہوں نے یہ اتفاقے رائے پیدا کیا لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کوئی بلک کیوں تعلیم ایک بنیادی حق کیوں نہیں ہے روزگار ایک بنیادی حق کیوں نہیں ہے الیکٹرسٹی ایک بنیادی حق کیوں نہیں ہے سوشل سیکیورٹی جو ہے وہ ایک بنیادی حق کیوں نہیں ہے صحت کی سہولت وہ بنیادی حق کیوں نہیں ہے یہ چیزیں جس وقت تک کہ ہم اپنے غریبوں کو پورا تحفظ دینے کے لیے ہم اپنے عوام کو پورا تحفظ دینے کے لیے آئین کے اندر ہم شامل نہیں کرتے ہیں آپ کو سوشلسٹ کنٹری بنانا چاہتے ہیں کیوں آپ کیوں ڈرتے ہیں سوشلسٹ کنٹری میں ڈرتا نہیں دنیا کے اتنے کیپٹلسٹ ملک ہیں آپ فرانس میں چلے جائیے جرمانی میں چلے جائیے سارے ویل فرسکنٹری سارے ان میں یہ بنیادی حقوق ہیں سکنڈنیویا تو ہے ہی ساراجی ان میں سارے بنیادی حقوق ہیں تو آپ کیوں ایک اس میں پڑا رہنے چاہتے ہیں کہ پرانی اس کے اندر اور اس کے پردے میں کہ یہ اسلامی ہے ہم نے پہلی پاس کی ضربتار لے بٹو شہید نے فیک لینڈ فارم سے تھی نہیں آپ فیک اس لئے کہہ رہے ہیں کہ زیاؤلت نے ان کو نہیں چل لیں دیا اور آرمی کے جنرل سب سے بڑے وڈیرے بن گئے انیس سو سبتر کے اندر دوسری لینڈ فارم تھا آپ نے وفاتی شریعت کوڑ بنا کے اور ان لینڈ فارم کو ختم کر دیا تو یہ چیز ٹھیک ہے ہم وڈیرے تھے ہم نے ایک فیک کی ہم نے دھوکہ دینی کی کوشش کی ہم نے قانون پاس کر دیا تھا آپ اس پہ عمل درامت کر دیا کس نے روکا تھا آپ نہیں آپ نے اس قانون کو ہی ختم کر دیا شاہب صاحب سے پوچھتے ہیں آٹھویں ترمیم کا خاتمہ وفا کی آئینی عدالت کا قیام بین الاقوامی کنونشن سے متصادم جو آئین کنسٹیٹوشنل جو کمیٹ اپنا ہے ہمارے وہ شکیں جو ہیں وہ ان کا خاتمہ ہر صوبے کی نمائندگی فوج میں برابری ان کی اپنا آبادی کے تناسب کے حوالے سے اور ان اقلیتوں کو ان کے نمائندے چننے کا حق سیلس ٹیکس آن گوڈ سوبوں کے حوالے کرنے کے یہ چیزیں تاج صاحب کہتے ہیں کہ کنسٹیٹوشنل کمیٹی نے ان کو ایڈریس نہیں کیا یہ ترمیم وہ تھی جو میں نے پروپوز کی تھی اور بھی لوگوں نے کیوں گیا فیڈرلزم کا جو جسٹ ہے وہ یہ اگر تو آپ اس ملک کو فیڈرل سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں اگر آپ سمجھ آپ سے بنگاری کیوں الگ ہو گئی تھی دنیا میں پہلی مجوارٹی ہے جو منارٹی سے لگ ہوئی ہے وہ تو ہماری اسٹیٹ کہتی رہے کہ وہ تو ہندوستان نے بڑھکایا تھا نہیں چلے وہ بھی آپ جو بھی ان کو چھوڑے آپ اپنی بات سوچیں اب اگر بنگاری آپ سے لگ ہو گئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ جب مارشلہ لگتا ہے پاکستان میں تو وہاں ہماری تو فوج میں کوئی ریپریزنٹیشن ہی نہیں تو پریکٹیکلی ہم تو بس انفرنچائز ہو جاتے ہیں مجوارٹی جو ہے وہ ان کو کوئی ہنشاری حفظ ہوتے ہی نہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں پہ اب کانسنٹریٹ کریں یہ آپ کو ایک لانچنگ پہ بھن گیا ٹھیک ہے یہ کنسنسز دیولپ ہو گیا ایک پوزیٹیو سپریٹ ہے ہم اس کو ایک سپٹ کرتے ہیں اب اس پوزیٹیو سپریٹ کو آپ اس طرح کوئی اپنا کارنما سمجھ کے چپ کر کے مت بیٹھیں آپ اس کو آپ پروپیلنگ فورس بنا کے اب آپ آگے بڑھیں گے اب آپ یہ کہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ چھوڑے فرنچ ریولوشن کو چھوڑے گلوریس ریولوشن کو چھوڑے بریکل انڈیپیننس یا آکٹوبر ریولوشن کو آپ صرف یہ دیکھیں گے پچھلے ساٹھ سال میں پاکستان میں کون سے ایسے مسائل تھے جس کی وجہ سے ڈیموکرسی ڈیسٹیبلائز ہوئی ہے جس کی وجہ سے فیڈرلزم نہیں چل سکی ہے جس کی وجہ سے غربت بڑی ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں مایوسی بڑی ہے کرائیم بڑا ہے وائلنس بڑا ہے آپ صرف وہ چیزیں دیکھیں گے تو جو تاج صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے اس میں آپ کو کافی چیزیں کافی چیزوں کا جو حل ہے وہ اس میں ملے جائے جب آپ سیلسٹیکس کی بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں سیلسٹیکس جو ہے وہ سٹیٹس کے پاس ہوتا ہے یعنی پرومنسز کے پاس ہوتا ہے امریکہ میں ہمارے منشور میں یہ چاہیے پاکستان ہفٹی ون تک پاکستانی میں سیلسٹیکس جو تھا پرومنس سبجک اب آپ وہ کرتے ہیں میں نے جیسے پہلے گدارش کی کہ دیکھیں ہم یہ جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو اس طرح چلنا چاہیے اور اس طرح چلنا چاہیے یہ بس پوری دنیا میں ختم ہو چکی ہے اب ریاست اتنی مچور ہو چکی ہے کہ ریاست کے بنیاد اس کے خدوخال اس کے اندر لیبرٹی اس کے اندر سوشل ویلفر پالیسی ان کے اندر سیکیورٹی اپریٹس کی جو سٹیٹ میں انٹیفرنس اس کے اندر ریلیجس الیمنٹ کی جو ہے وہ پینیٹریشن یہ سارے مسئلے تے ہو چکے ہیں اور تو چھوڑیں انڈیا نیپال اور سری لنکا جیسے ملکوں میں بھی تے ہو چکے ہیں وہاں میں بھی یہ بیسک ایشیوز پر بحس نہیں ہو رہا وہاں بحس ہو رہا ہے سوشل پالیسیز پر وہاں بحس ہو رہا ہے کہ لوگوں کو مزید امپاورمنٹ کیسے کیا جائے انڈیا میں ون تھرڈ پالیمنٹ کو جہاں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ون تھرڈ جو ریپیزنٹیشن ہو کی وہ خواتین کیوں کہ ہم یہاں پہ نہیں کر سکتے کہ آپ ون تھرڈ کو چھوڑیں آپ تو یا ون فورتھ کر دیں آپ یہاں پہ کم از کم لور میڈل کلاس لیبر اور ورکنگ کلاسز کی نمائندگی پالیمنٹ آپ نہیں کر سکتے یہ میں کہتا ہوں اگر سو میں سے پچیس مجدور لیبر اور پیزنٹس کی نمائندے بیٹھے ہو اگر پالیمنٹ میں تو کم از کم کچھ تو سوشل پالیسی کی بات ہوگی وہاں بے اب اس وقت دہالت یہ ہے کہ وہ ٹرائبل چیفز وہ فیوڈلز جو خود اپریسرز ہیں وہ لیجسلیٹرز ہیں تو آپ یہ بھی بہت ضروری ہے یہ تو آپ وہ اپنا وکیل صاحب نے کازی انور صاحب نے بیان دیا آپ اس طرح کی بات تو نہیں کر رہے نہیں یہ تو ریالٹی ہے یہ تو دیکھیں دیموکرسی کے جو آپ نے سٹرچر بنایا ہے وہ تو اپر میڈل کلاس کیا اوٹیس صاحب کہتے ہیں کہ ورکنگ کلاس جو ہم بات کرتے ہیں شعب صاحب جو امریکن دیموکرسی کے بات کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں وہاں پہ الیٹسٹ دیموکرسی نہیں ہے نہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں وہاں پہ وہاں پہ بھی کوٹا سسٹم ہے وہاں پہ بھی بلیکس کے لیے لٹینوز کے لیے اب یہ جو تین کروڑ لوگوں کو اوباما نے اپنی پریزینسی دعا پہ لگا کے تین کروڑ لوگوں کو جو اس نے ہیلتھ انشورنس پروائیڈ کی ہے وہ کیا تھا سوشلزم تھی ایک ریالٹی ہے کہ بھئی تین کروڑ لوگ ہیں امریکہ میں جہاں پہ آپ کے لیے میڈیکل کور جو ہے دینا بہت مہنگا پڑتا ہے سمیلرلی پاکستان میں آپ کے میں نے گزارش کی تو پورٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جو بیچارے لوگ پاورٹی رکھیں جن کے پاس ون ڈالر اے ڈے بھی نہیں ہے سابق وزیر قانون پاکستان مسلملی کیوں کرہنما رضا حیات حراج صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جب یہ کنسٹیوشنل ریفارم کا پیکج اسمبلی میں آئے گا تو وہ اپنی پارٹی کے لیڈرشپ کے اپنا اجازت سے اور کنسٹیوشنل ریفارم کی اپنا ایک شک جو ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے ایک بل ایڈ کریں گے کہ پاکستان سے بہر جس آدمی کے بھی بینک اکاؤنٹس ہیں جس آدمی کا کاروبار ہے بہر وہ اگر پاکستان کے ساتھ اس کو لنک نہیں کرتا وہ یہاں تو نہیں لیاتا تو ان سب آدمیوں کا پاکستان میں کوئی پبلک پوسٹ لینے کے لیے ان کو آپ کو پتا ہے پاکستان کی یہ آئے گا پاکستان کی اس کو دیکھوانا میں جو جل رہی ہے وہ ریمنٹنسز پہ چھتے ہیں تقریبا سیون پوائنٹ فائی بلین ڈالرز آپ کو باہر سے بنتا ہے ایک باہر سے ریمنٹنسز آتے ہیں دوسرہ آپ کو آئی ایم ایف پہ اپنی وہ دیتی ہے کرزہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کر کے آپ بیسک اشیوز کو اوہل کر رہے ہیں مسئلہ جو ہے اس وقت یہ ہے کہ آپ عام آدمی کو امپاور کریں ایکنومیکلی سوشلی پروٹیکلی اور کلچرلی اس کی امپاورمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ یا تو آپ ان کو آپ مجھ کو بتایا کوئی پیزنٹ کمیون ہے جہاں پہ جہاں پہ کوئی لیبر مومنٹ ہے جہاں پہ مجھ کو اس پارلیمنٹ کمیٹی سے اگر کوئی شکایت ہے تو انہوں نے صرف پولٹیکل پارٹیز کی ریپریزنٹیشن جو ہے وہ رکھی ہے انہوں نے کوئی کلاس ریپریزنٹیشن کے بارے میں نہیں سوچھا پیزنٹس کی ہوتی ان کو چاہیے تھا کہ یہ لیبررز اس کے نمائندوں کو بلاتے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ یہ لیبررز نے نمائندوں کو بلاتے ہیں یہ Just ان کے ریل پرابلم کے بارے پوچھتے ہیں اور ایک سوشل پیکج دیتے ہیں یہ تو پولٹیکل ری ڈسٹریبیشن آف پاہر ہے تو پوری سیول سوسائٹی کو تو کہا گیا تھا کہ آپ اپنے ان پرس دیں ان کو دیکھیں آپ نے ان کو تعلیم سے آری رکھا ہوگا ہے اب وہ سیول سوسائٹی میں کہاں آگئے ان کو تو آپ کو پاس آپ کو تو ان کے پاس جانا پڑتا آپ بلکہ چاہتے ہیں تو آپ جا کے ان سے ان کی پوری دستاویت بنا کے لے کے آتے گی یہ مسئلے ہیں ان شاہد صاحب اس میں مجھے افسوس ہے کہ نہ تو کوئی ہماری میڈیا پر ڈیویٹس ہیں کون کونسے ایشوز ہیں اور میں نے خود میڈیا سے بھی کہاں میں نے سیول سوسائٹی سے بھی ہیومن رائٹس آگرہ سے کہ آپ اپنی تجاویز بنا کے دے وہاں پر اور اس پہ ہمیں باقیدہ ایک ڈیویٹ کر کے اور اپنی آواز کو سمجھیں تاہر جیدر صاحب آپ کی بڑی مہربانی آپ نے ہمیں ناظرین گفتبو تحمدی کانسٹیٹوشنل رفارمز جی کمیٹی جو کو کم کیوا ہے انتے توڑے جو یاگال بالکل اپریسیشن جڑیا خراج تحسین پیش کرنے جڑیا تو ملک جندر کو ایڈیویڈی ارسے کھاں پو آسانی ٹھواتے دیرہمی آئین نہیں جکہ ترمیم آئین صداعی متھاں کا آئین آئین منٹر میں سیکنڈر میں پاس تینڈر ترمیم آئین پیر ہندو فوری اتھوا تو پارلیمنٹ جی میں جکہ نمہندگی کندر سمورن پارٹین جی جکہ تے مشتمل اکڑی کمیٹی تھائی وئی ہے ان کمیٹی نم مہنم تائیں ہکڑو پہ جو انسا جے آئین کے پہ جو ریویو کے ہوا یو صدی جگہ پریکٹس آ یا پریکٹس جگہ ہے وہ قابل تحسین آ تو اسامات ہکڑا ڈیموکریٹک نارم سے تحت او تھی ہوا وہ کمیٹی انہیں ان میں جتے قوم پرست خیالا جا مانوں بھی ویٹھا ہوا کو آبالوچستان Version خود ان کو پرست ویٹھا ہوا۔ تو اسکڑا مذہبی خیالا جا مانوں جماعت اسلامی جی رپیزینٹیشن بھی ہوئی ۔ ، جمیت علماہ اسلام جی رپیزینٹیشن بھی ہوئیár اتھے پاکستان مسلم ہے Fansلمی نواز پاکستان مسلمی کیوں جی رپیزینٹیشن ہوئیی تھی پیپنز پارٹین جی یا بھرپیزینٹیشن ہوئی مفاقی پاٹین جی بھرپیزینٹیشن پر انہیں کھاپو انہیں سمورن آج کا کامیٹی جو ممبرن ایک بے جو اس گال بدھی ایک بے جو موقف بدھو ایک بے کا اسپیس دنو ایک بے کا اسپیس ورتو ایک لو کنسیس ڈاکومنٹ کھنی آیا ہے یہ اس لیے جو کو پریکٹس آہے وہاں قابل تحسین آہے تو ملک جاندر این تھے تو سمور انشین تھے گال بول تھے ہیں ڈیبیٹ تھے ہیں سمورہ اسٹیک ہولڈر اچھی انتے گال بول کن پر بہرحال ان ملک جو 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 کہ تقاضہ ہوں ان کوئی بلکل ڈیفرنٹ ہے ان جی ایسا نے دوستان چہو پہ تھی الیٹسٹ جو کو ایگریمنٹ آہے الیٹسٹ ایگریمنٹ ان وقت بھی ہو توانٹ ہو تو جنہیں بنگال ایسا کا جدہ پہ تھو ان وقت بھی ایسا ان گال کے کنسیڈر کو ان پہ کہو جی ایسا نے جی کا آئینی کمیٹی جی کے تجویزوں پیش کے ہوں ان جی کو بلوچستان جو پیکیج آناؤنس کے ہوا وہ بلکل بجاہ ہے وہ قابل تحسین گالہ ہوا ہے کیا سوٹھی ابتدار جنال ان کے بلکل ڈیفرنٹ کا نوائے ہوں گھونتا پر بلوچستان جا مانوں ان گال کے ہی گھونتا جیسے ہیں بلوچستان جا مانوں ان آئینی پیکیج کے کین سندہ ایو کمیٹی کے بھی خبرات وہ ان کے کروانوں گا ہے سبا جی مختیاریاں ریشو کے جہاں لیویل تے ایڈریس کا ان خفد ہوئی ان لیویل تے بلکل ایڈریس نہ کہویا آئے جی کا آ فسکل آٹانمی جی گالہ خود جی کا انتے بھی ایگریمنٹ نہ تھوا آئے سب کھا وڈی گالیات ملک جی بن وڈین پارٹین جی بن موتبر آگوانا جہاں چارٹر آف ڈیموکریسی جیڈی ڈاکیمنٹیں سہیوں کہوں وہ چارٹر آف چارٹر آف ڈیموکریسی جو ڈاکیمنٹا وہ بھی لیٹر اینڈی سپریٹ مطابق عمل نہ تھوا وفا کی شرع وفا کی جی کا ہے کانسٹیٹوشنل کورڈ جی کا ہے فیٹل کانسٹیٹوشنل کورڈ جو کیاب نہ تھی سکوا ہے ایڈری 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 ایشوزن جی کنے اوے تھن ہا تو شاید بہتر تھی ہے یہ اگال بھی بلکل بجا ہے تھی جی کا کمیٹی ٹھائی وئی ان کمیٹی جیتے ان آئین کے ریویو پہ کے ہو او تے ہن ملک جی مختلف جی کے پنجو سیکشنز اف دی سوسائٹی آئین ہاری ان مزدور ہیں ان کافو عورتو ہیں منارٹیز ان جن کے خاص طرح تے ہر سوسائٹی جن در ہی کلی خاص پنجو کیر سانگے کو انہیں جی لے کانون ٹھائی انہیں جی نمائندن کھا انہیں جو کو انپوٹ وٹھا انہیں جی ایسپیریشنز ہیں انہیں جی مفادن کھے ان کانسٹیٹوشن میں کی ہیں گارنٹی کھے ان جی لائکن ان کے بے فرص نہ بڑھتے ہیں یہ اگال بلکل وجہ ہے تھی کم جی گوا وہ ادھر ہوا ان کم کے انہیں وقتی بڑھانے وقتی بڑھانے جی ضرورتا ہے پر بہرحال ہی جی کا پریکٹس شروع تھیا ان کے بھی خراج ترسیل ضرور پیش کی ہوتا پہ جی میں اس با نفیاد ناش کی نجاستہ لگے موسیقی